ہیلو دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے دوستو شیوانگی جوشی یعنی کہ یہ رشتہ کہہ کہلاتا ہے کہ کارتی کی نائرہ شیوانگی جوشی اسی سیریل سے فیمس ہوئی ہے جنہوں نے اندوستان کے گھر گھر میں اپنے آدش بہو پتنی کی چھوی بنائی ہے ساتھی سب کی دلوں میں جگہ بھی بنائی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں شیوانگی جوشی ٹی و انڈسٹری کی ایک پیشن آئیکان ہے اور ساتھی شیوانگی کا نام ٹی و انڈسٹری کے ملٹی ٹیلینٹڈ ایکٹریسز میں اور ساتھی ٹی و انڈسٹری کے بیوٹیفل ایکٹریسز میں شمار ہوتا ہے شیوانگی جوشی نے اپنے ایکٹنگ سے اپنے انداز سے لوگوں کو اپنا دیوانہ کر رکھا ہے ساتھی ان کا فیشن یعنی کہ شیوانگی کا ڈریسنگ سینس اور اپنی سٹائلش انداز سے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے اپنا فین بنا رکھا ہے دوستو آپ کو بتا دے شیوانگی جوشی اور محسین خان پر ان کے فین جان چھڑکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ فین گل تو شیوانگی کا سٹائل ڈریسنگ سینس کو فالو کاپی کرتی ہے اور کیا آپ کو پتا ہے شیوانگی پر ان کے فین گل کے علاوہ ٹریوی کی کونسے ایکٹریسز ہیں جو شیوانگی کو کوپی کرتے ہیں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں کہ ٹیو انجسٹریز کی کونسی وہ ایکٹریسز ہیں جو شیوانگی کے سٹائل اور ڈریسنگ سینس کو فالو اور کوپی کرتے ہیں ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو اور چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا تو چلیے دوستو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو وہ ابھی نیتریہ جو شیوانگی جوشی کو کوپی کرتے ہیں اور کیسی کرتے ہیں چلے جان لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر ایک پر ہے یکتی کپور یکتی شیوانگی جوشی کے ڈریسنگ سینس کی کوپی کرتی ہے اور نمبر دو پر ہے ریما شیخ ریما شیخ شیوانگی سے عمر میں چھوٹی ہے اور ریما شیخ شیوانگی جوشی کے بیوٹی ٹپس کی کوپی کرتی ہے نمبر تین پر ہے ہیلی شاہ ہیلی شاہ یہ ابی نیتری شیوانگی جوشی کے ایکٹنگ کی کوپی کرتی ہے نمبر چار پر ہے کانچن سنگ کانچن سنگ یہ شیوانگی جوشی کی کو ایکٹریس ہے جو کہ شیوانگی جوشی کی آن سکرین بہن بھی رہ چکی ہے کانچن سنگ تو شیوانگی کے سٹائل کی کوپی کرتی ہے دوستو نمبر پاچ پر ہے پنکھوڑی اوستی دوستو پنکھوڑی عوستی شیوانگی کی کوپی کرنے میں سب سے آگے رہتی ہے تو دوستو یہ کچھ ابھی نیتریہ تھی جو شیوانگی جوشی کا ڈریسنگ سٹائل ایکٹنگ فالو کرتی ہے اور کوپی بھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نہیں ہوں تو ہمیں چینل کے سبسکرائب ضرور کریں اور کمینٹ میں آپ کی رائے ضرور بتائیے